اسلام علیکم معزز ناظرین و سامعین ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کھانا بنانے کی بہت سی ٹپس شیئر کر رہی ہوں جو یقیناً آپ کے کام آئیں گی دہی بڑے نرم بنانے کے لیے اگر دہی بڑوں کی دال میں آدھا چائے کا چمچ دہی ملا دیں تو دہی بڑے بے حد نرم بنیں گے مزیدار کوفتے بنانے کے لیے کوفتوں کو ہلکی آنچ پر فرائی کر کے سالن میں ڈالیں اور جب تک شوربے میں عبال نہ آ جائے دھکن سے کور نہ کریں ورنہ کوفتے پھٹ جائیں گے سینڈوچ کے لیے امیزہ بنائیں تو اس میں تھوڑا سا گرم دودھ ملا کر پانچ منٹ کے لیے فریچ میں رکھ دیں اور پھر سینڈوچ پر لگائیں سینڈوچ دو دن تک نرم رہیں گے اور خراب بھی نہیں ہوں گے آلو کا برتا نرم اور مزیدار بنانے کے لیے پہلے آلو کو بیک کر لیں اس کے بعد سلکہ اتار کر تھوڑے سے دودھ اور مکھن میں آلو کو اچھی طرح ملا لیں اور حسب زائقہ مسالے ڈال کر پکائیں چکندر کی رنگت اور غزائیت پر قرار رکھنے کے لیے پندرہ منٹ کے لیے اسے سٹیم کر لیں اور پھر پکائیں سلات کے پتے بھی تمام دوسری سبزیوں کی طرح لہسن اور نمک مرچ ڈال کر پکائیں جا سکتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب ہر چیز بازار سے لائی جاتی تھی لیکن آج کی خاتونے خانہ اپنے گھر کے کچن میں ہر چیز بنانے کو فوقیت دیتی ہیں حتیٰ کہ بیکری آئٹمز بھی مزیدار اور مارکٹ جیسے چکن نگٹس بنانے کے لیے مرگی کے قیمے میں نمک کالی مرچ انڈے کی سفیدی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سویا ساس بھی ڈال دیں تو اس سے چکن نگٹس بہت ہی مزیدار بنیں گے اور اس میں وہ جو چکن کی تھوڑی سی سمیلس ہی آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی پیزا کی ڈو کو نرم بنانے کے لیے ڈو بناتے وقت اس میں ایک انڈہ ڈال دیں تو پیزا پھولا ہوا اور نرم بنے گا اور اس کے اوپر کلر بھی بہت اچھا آئے گا بغیر خمیر کے گھر پر نان بنانا ہو تو ڈو میں میٹھا سوڈا اور دہی ملا دیں یہ خمیر کا بہترین متبادل ہے اس سے آپ بغیر خمیر کے گھر پر نان بنا سکیں گے گھر میں کچن کے لیے لکڑی کا چوپنگ بورڈ بہترین ہے کیونکہ لکڑی مسامدار ہوتی ہے اور اپنی سطح کی رتوبت کو جذب کر لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کا باہری حصہ تیزی سے خوشک ہو جاتا ہے اور یہ بکٹیریا کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا یعنی یہ صحت کے لیے بہترین ہے فیزی مشروبات جیسے کہ کولڈنگز وغیرہ کو بلبلے دار رکھنے کے لیے اسے تھنڈا رکھیں اگر آپ اس کو کھول رہے ہیں تو کھولنے کے بعد اس کو تھنڈا رکھیں تاکہ مشروب میں موجود کاربن آئیوکسائیڈ نکلنے کی بجائے اس کے اندر ہی رہے اور بوتل میں دباؤ رکھنے کے لیے اس کے اوپر کاؤک کو مضبوطی سے لگا دیں تیل میں انڈا یا کباب تلتے وقت تیل میں چھٹکی بھر حلدی ڈال دیں تو تیل میں جاگ نہیں بنے گی اور سرسوں کا تیل اکثر پکاتے ہوئے اس میں ہلکی سی کڑواہٹ آ جاتی ہے سرسوں کا تیل گرم کرتے وقت روٹی کا ایک ٹکڑا یا پیاس کا ٹکڑا ڈال دیں تو تیل کی کڑواہٹ نکل جائے گی سموسے اور کچوڑیاں تل کر اگر ان کے اوپر چھٹکی بھر بیسن چھڑک دیں تو تیل جذب ہو جائے گا کباب پکوڑے سموسے وغیرہ تلنے کے بعد موٹے کاغذ یا کچن پیپر پر رکھیں تاکہ زائد تیل جذب ہو جائے کسی بھی قسم کی ثابت یا کٹی ہوئی مچھلی پکانے کے لیے وقت کا تیعون کرنے کے لیے اسے میز پر رکھ کر اس کا سب سے موٹا حصہ ناپ لیں پکنے کے لیے دس منٹ فی انچ درکار ہوں گے مثال کے طور پر اگر مچھلی کی مٹائی دو انچ ہے تو پکنے کے لیے 20 منٹ چاہیے یہی طریقہ ہر طرح کی مچھلی پکانے میں استعمال ہوتا ہے مون کی دال کا حلبہ پکاتے وقت پہلے گرم گھی میں ایک کھانے کا چمچ آٹا ڈال دیں تو مون کی دال بھوننے پر نہیں چپکے گی یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جو یقیناً آپ کے بہت کام آئیں گی اس لئے پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں یہ بہت ضروری ہے سوپ میں چکنائی آگئی ہو تو سلاد کا ایک پتہ ڈال دیں چکنائی کم ہو جائے گی اگر نمک زیادہ ہو گیا ہو تو ایک کچھا آلو ڈال دیں تھوڑی دیر پکانے کے بعد آلو نکال دیں نمک کم ہو جائے گا یا پھر سوپ کو فریچ میں رکھ کر تھنڈا کر لیں ساری چکنائی سوپ کے اوپر آ جائے گی اور اس کے بعد اس کو ہٹا لیں سالن میں گھی یا تیل کسی وجہ سے اوپر نہ آ رہا ہو تو دم لگاتے وقت ایک برف کا کیوب ڈال دیں تو چکنائی فوراں اوپر آ جائے گی اور سالن کا رنگ بھی اچھا ہو جائے گا گھر پر روست بناتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے جیسے روست کرنے سے کچھ دیر پہلے مرگی کو بھریں یعنی اس کے اندر جو آپ مسالہ ڈال رہے ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے بھریں اگر آپ زیادہ دیر پہلے بھر لیں گے تو اس میں جراسیم وغیرہ جانے کا اندیشہ ہے جس سے اس کی تاز کی برقرار نہیں رہتی اور مرگی کو تین چھتائی حصہ تک بھریں یعنی پوری مرگی کو نہیں بھرنا اس کے اندر کا مسالہ جو ہے وہ پکنے پر پھولتا ہے اس لئے اس کو تین چھتائی حصہ تک بھریں اور پورا بھریں گے تو وہ باہر نکل آئے گا آپ کو ان ٹپس میں سے کونسی اچھی لگی ہے مجھے ضرور کومنٹ میں بتائیے گا بہت شکریہ